پانچ سال پہلے دو سو اکیاون روپے میں سپارٹ فون دینے کا جھانسہ دینے والے محید گوئیل کو اس کے ساتھی کے ساتھ پولیس نے غرفتار کر لیا ہے اس بار اس پر میوے اور مسالوں کے نام پر ہزاروں لوگوں سے اربو روپے ٹھکنے کا عروب لگا ہے پولیس نے اس کے پاس سے دو لگزری کاریں اور انیہ سامان برامت کیا ہے اپر پولیس آئی قانون ویوستہ لف کمار نے بتایا کہ میوے اور مسالوں کی تھوک بکری کرنے والے روحیت موہن نے چوبیس دسمبر کتھانا سیکٹر انٹھاون میں شقایت درج کرائی تھی کہ سیکٹر باسٹھ میں کچھ لوگوں نے دوبائی ڈرائی فروٹ صاحب کے نام سے کمپنی کھول کر چالیس فیصد رقم دے کر اسے لاکھ روپے کی قیمت کے میوے اور مسالے خریدے تتھا اسے چالیس پرتیشت رقم نگد اور ساٹھ پرتیشت چیک کے مادیم سے دی یہی چیک آگے تاریخ کے تھے جو بعد میں باؤنس ہو گئے اس سنبند میں پوچھتا اچھ کے لیے جب وہ کمپنی میں گیا تو وہاں پر کوئی نہیں ملا اور کھولاشا ہوا کہ اس طرح سے انہوں نے اور بھی لاکھوں سے تھگی کی تھی جب پولیس نے اس ماملے کی جانش شروع کی تو پتہ چلا کہ ان کے دوارہ دیش بھر میں ہزاروں لوگوں سے اربوں روپے کی تھگی اسی پرکار سے کی گئی ہے سو موارکو سیکٹر انٹھاون تھانا پولیس نے مخبری کے سوچنا کے آدھار پر موہد گویل نیواسی سیکٹر پچاس تتھا اوم پرکاس جانگیڈ نیواسی جائپور کو گرفتار کر لیا ہے ابر پولیس آیوکت نے کہا ہے کہ پوچھتاچ کے دوران آروپیوں نے اب تک چالیس لوگوں سے میوی اور مسائلیں خریدنے کے نام پر تھگی کرنے کی بات سویکار کر لیا ہے ایس ڈی پی رڑوی جے سنگھ نے بتایا ہے کہ اس ماملے میں چودہ لوگ نامزد ہیں اور انہیں آروپیوں پر بھی سامنے آ رہے ہیں اور ان کی خوج بن جاری ہے ایسے ہی پرکنڈ میں سمیت یادوکو بھی پرمے گرفتار کیا گیا تھا اور وہ بھی اسی کمپنی سے جڑا ہوا ہے دیل شان تک ستر ایسے لوگ پولیس کے سامنے آ چکے ہیں جن سے ان کے دوارہ تھگی کی گئی تھی اور ان کے سنگھیہ ابھی اور بڑھنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے پولیس کی دعویٰ ہے کہ موہد قانونی داؤں پیچ میں ماہر ہے وہ ٹھگی کے دوران ان سے آنے والے پیسے میں سے ایک حصہ قانونی کاروائی کے لیے الگ رکھتا ہے اور وہ قانونی لڑائی پوری مضبوطی سے لڑتا ہے سوموار کو کورٹ میں اس کے پیشی ہونے سے پہلے ہی بڑی لیگل ٹیم ان کے پخش رکھنے کے لیے کورٹ پہنچ گئی تھی جس کا پتہ چلنے پر ٹھگی کے شکار ہوئے انیک لوگ بھی کورٹ پہنچے تھے لیکن دیر شام اسے چودہ دن کی نیائی خراست میں بھیج دیا گیا تو سوہم ایک سی بات ہے کہ ان کی جانکاری میں تھا اور اس میں ان کے سب کے نام بھی دیئے ہوئے اور کچھ لوگ ابھی ایسے ہیں جو پرکاش میں ابھی آئے ہیں جن پہ ہم ابھی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں دیکھیں ان کے جو ٹوٹل ایمپلوئیز کام کرتے تھے وہ مرکل سے 56 جیسے کہ ابھی پوستاج میں سامنے آیا ہے پچاس ساٹھ کے آسپاس سنکھیا تھی اس میں سے ابھی ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کون ایسے ہیں جو جو ان کے ایک چلی جن کے ملے بھگت تھی اور کون ایسے ہیں جن کے سنگیان میں بورا فرود نہیں تھا اور کیول آفیس ایمپلوئیز کے طور پر کام کر رہے ہیں سر کچھ پر یہ سر یہ کیا فورنر اسٹاف بھی تھا ان کے پاس فورنر کے بھی کمپنی میں کام کر رہا ہے ہاں ایسی بھی بات سنگیان میں آئی کہ کچھ فورنر کو بھی انہوں نے ایدے ایمپلوئی اپنے اسٹاف نفر کیا ہوئے تھا لوگوں کو وشواہت جمانے کے لیے اور ایک اپنا جیسے میں نے آپ کو بتایا انہوں نے جو آفیس بھی یہاں پر اپنی بیلڈنگ جو جس بیلڈنگ میں لیا ہوا تھا وہ بہت اچھی لوکیشن میں اور بہت اچھی اسپیس مانی جاتی ہے اور آپ نے ابھی دیکھا ہوگا پیچھے جو ان کے آفیس کے جو کچھ چیزیں کچھ سامان جو یہاں پر ریکاوری میں ہم لوگ لے کے آئے ہیں تو اس کو پورا ایترا اچھا ایمپریسیو آفیس بنا کے رکھتے تھے کہ کوئی بھی گھتی آئے تو اس کو لگے گی بہت بڑی کمپنی ہے اور اتنا اچھا آفیس جو وہ انفرسٹرکچر تھا اس کا بنانے کا کارانی یہ تھا کہ کوئی بھی گھتی آئے اور ہمیں اگر دیکھے ویریفائی کرے تو وہ بلکل ایک دام ہم سے ایمپریس ہو جائے سر یہوں نے کچھ کرنے انہوں نے سمپکتی کمائی ہوگی ہے سر فرنچائز ہی اس کی بات ابھی سنگیان میں نہیں آئی لیکن اگر آگے انفرسٹیگیشن میں آتی ہے تو آپ سے شیئر فراؤڈ کر کے ان لوگوں نے کچھ سمپکتی کمائی ہوگی چل اچل اس کا کچھ پتہ چلا ہے اس پہ ابھی ہم لوگ چھانبین کر رہے ہیں تو اب ایک سی بات ہے کہ فراؤڈ کر کے اس پیسے کو انہوں نے یا تو کہیں انفرسٹ کیا ہوگا یا کوئی دوسری کمپنی بنائی ہوگی اس میں انفرسٹ کیا ہوگا تو ابھی اس پہ ہم لوگ detail investigation کریں گے اور جو بھی ان کی سمپکتیا چل اچل اگر ایسی ہیں جو اس پیسے سے ان لوگوں نے ارجید کیے تو ان کو بھی ہم لوگ بدک روم سے اس میں جو بھی بدک کروائی ہے وہ ہم کریں گے